بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ قوائد اصولیہ پڑ رہے تھے اور اس میں عام اور خاص مطلق اور مقید کی بات ہم نے کچھ پڑھی ہے تو خاص کے حوالے سے جو پڑ رہے تھے اس زمن میں مطلق اور مقید کی بات ہوئی اور پھر عمر اور نہیں کی بات کسی زمن میں آتی ہے تو عمر کے زمنی مبحث میں یہ بحث ہے کہ کیا عمر تقرار پر دلالت کرتا ہے یعنی اگر ایک حکم دیا گیا کہ یہ کام کرو تو کیا اس سیغے میں یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کام بار بار کرو یا صرف ایک بار کرنا کافی ہے یہ علماء کے ہاں اختلافی مسئلہ ہے تو اس حوالے سے دونوں موقف موجود ہیں کہ عمر جو ہے وہ تقرار پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں عمر تقرار پر دلالت نہیں کرتا اصل میں یہ ہے کہ کم از کم ایک بار اسے کر لیا جائے باقی کچھ ساتھ کرینا ہو ساتھ کوئی ایسی چیز موجود ہو جس سے یہ فیصلہ ہو کہ یہ بار بار کرنا ہے تو وہ الگ بات ہے سادہ اگر عمر ہے صرف ایک لفظ یہ کام کرو تو وہ کم از کم جو ہے وہ ایک بار اس کا کرنا ضروری ہوگا تو جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عمر تقرار پر دلالت کرتا ہے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے جب فرمایا تھا کہ لوگوں اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا ہے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے تھے حالانکہ وہ عربی جانتے تھے یعنی سمجھے تھے ایک لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے تو وہ کہنے لگے جی اللہ کے نبی کیا ہر سال کرنا ہے یعنی اس صحابی نے سادہ عمر سے یہ پہ فرض کر دیا ہے اس سے سمجھا کہ یہ بار بار کرنا ہے اسی لئے سوال کیا وہ یہ دلیل پیش کرتے اور دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ عمر تقرار پر حلالت نہیں کرتا سادہ عمر جو ہے کوئی کرینا آئے گا جس سے پتا چلے گا کہ اس کا تقرار مقصود ہے یا یہاں تقرار مقصود نہیں ہے اور جہاں کوئی ایسا کرینا نہ ہو تو پھر وہاں اصل یہ ہے کہ تقرار نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل بنتی نہیں ہے اس لیے کہ اس صحابی کا سوال سمپل عمر سے نہیں تھا کہ عمر کا سیغہ بولتے ہی جو ہے بلکہ یہ تھا کہ یہ حج جو ہے ایسی عبادت ہے جس کا تعلق وہ زمان کے ساتھ بھی ہے مکان کے ساتھ بھی ہے یعنی مخصوص ایام میں حج ہوتا ہے اور خاص جگہ پہ حج ہوتا ہے تو عبادات میں کچھ عبادت ایسی ہیں جن کا تعلق زمان کے ساتھ ہے زمانے کے ساتھ اور وہ بار بار کی جاتی ہے جیسے نماز وہ خاص وقت پہ پڑی جاتی ہے اور بار بار ہے دن میں پانچ بار ہے تو اس کا اصل میں اشکال یہ پیدا ہوا کہ اس کو اگر میں زمان والی عبادات کے ساتھ ملا ہوں جیسے نماز تو پھر تو تقرار ہے اور اگر مکان کا اعتبار کرو تو پھر عام طور پہ ایسی چیزوں میں تقرار نہیں ہوتا تو اب اس کو کس کے ساتھ ملا ہوں اس لیے اس نے سوال کیا تھا ورنہ صرف سیگے سے لفظ سے اس نے یہ نہیں سمجھ تھا صحابی نے کہ اس میں تقرار ہے ہاں اگر ساتھ کوئی کرین نہ آئے کوئی ساتھ دلیل موجود ہو جو بتائے کہ یہاں عمر تقرار کے لیے ہے تو ٹھیک ہے اس میں تقرار کا معنی لیا جائے جیسے یہ حکم ہے جب نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دو یا نہیں وضو کرو تو اب چونکہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہونا چونکہ بار بار ہے تو یہ خود کرینا بتا رہا ہے جب نماز کے لیے بار بار کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے وضو بھی بار بار ہوگا اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت وہ جب بھی بدکاری کریں تو سو کوڑے مارو یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے اب وہ جب بھی فجل دو ٹھیک ہے یعنی یہ زنا جب یہ عمل تقرار کے ساتھ ہوگا تو اس کی سزا بھی تقرار کے ساتھ ہوگی یہ خود لفظوں سے بات سمجھ جا رہی ہے چیک ہے چونکہ وہ کوڑے مارنے کا سبب کیا ہے بدکاری تو جتنی بار بدکاری ہوگی اتنی بار سزا ہوگی تو اس میں کوئی لفظ سے نہیں سمجھ آیا کہ فجل دو سے سمجھ گیا بار بار وہ ایک کرینہ موجود ہے جس سے سمجھ آ رہی ہے بات کہ یہ عمل جب بار بار ہوگا تو اس کی صدا بھی بار بار ہوگی تو اسی لیے بعض شوافے اور ہناولہ کا موقف یہ ہے کہ عمر جو ہے وہ تقرار پر دلالت کرتا ہے اللہ یہ کہ کوئی دلیل آ جائے جو اس سے مانے ہو جبکہ میں نے بتایا ایک موقف یہ ہے کہ نہیں عمر تقرار پر دلالت نہیں کرتا سمپل جو ہے سادہ اگر عمر آیا ہے تو کم از کم اس سے ایک بار کرنا سمجھائے گا باقی ساتھ جو ہے وہ کوئی اور دلیل ملے گی خارجی دلیل متعین کرے گی کہ اس کو بار بار کرنا ہے یا یہ صرف ایک بار ہے یعنی صرف سیگا عمر سامنے رکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکم بار بار کرنا ہے مثال کے طور پہ ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ کھانا کھاؤ اب یہ کھانا کھاؤ ظاہر ہے کہ یہ حکم ایک بار مل رہا ہے تو اب یہ تو نہیں سمجھے گا وہ کہ آئندہ جب بھی آئے وہ خموشی سے آکے بیٹھ جائے جی وہ آپ میں حکم دیا تھا اور عمر تقرار کا تقاضی کرتا ہے نہیں وہاں سیاق بتا رہا ہے کہ اب وہ ایک بار مہمان آیا کسی کام آیا تو اس نے کھانے کی دعوت دی کھانا کھالے اور دوسری بار آئے گا تو اگر یہ قفیت نہیں ہے تو اس کو پہلے والی جاوز کی بنا پر یہ کہے پہلے مجھے حکم ملا تھا تو اب بارہ میں راجے کول کیا ہوا کہ اصلاً عمر تقرار سے خالی ہوتا ہے جو سادہ عمر ہے اصلاً اس میں تقرار نہیں ہوتا ہاں ساتھ کوئی دلیل آئے جو بتائے کہ یہ عمر تقرار کے لیے ہے تو ٹھیک ہے اس میں تقرار کا معنی ہوگا ورنہ صرف سیگہ عمر سے تقرار کا معنی وہ نہیں لیا جائے گا کیونکہ ہم یہ پڑھ رہے نا کہ یہ الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں تو اس سے دلیل کس طرح لیں گے تو ہم سیگہ عمر کہیں دیکھیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اس پہ ہم تقرار کا معنی اس سے لیں گے یا نہیں لیں گے یہ مسئلہ دوسرا مسئلہ اسی طرح کہ سیگہ عمر جو ہے وہ فوری عدیگی کا بھی مطالبہ کرتا ہے یا نہیں کہ اگر ایک عمر آگیا ہے تو کیا فوراً اس کو عدا کرنا ضروری ہے تو اس حوالے سے بھی ایک موقف تو یہ ہے جو لوگ تقرار کے قائل ہے نا کہ عمر میں تقرار ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ فوری عدا کیا جائے گا بس جب عمر آگیا تو فوری عدیگی ضروری ہے تاکہ دوبارہ پھر کیا جائے جب تقرار ہے تو بار بار کرنا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جب عمر آئے گا تو فوراً عدیگی بھی ہوگی دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں عمر کی دو قسمیں بنیں گی ایک وہ ہے عمر کی قسم کے جس کے لیے وقت متعین ہے مقید وقت ہے اتنے وقت میں یہ ادا کرنا ہے اور وہ وقت یا اس میں گسعت ہوگی ٹائم زیادہ ہوگا اور وہ عمل تھوڑا ہوگا مثال کے طور پہ زہر کی نماز پڑھنی ہے اب یہ حکم آگیا نماز قائم کرو کب سوری ڈھلتے وقت جب سوری ڈھل جائے تو یہ نماز پڑھو تو جب بھی سوری ڈھلے گا یہ نماز فرد ہو جائے گی زہر کی تو اب اس کا وقت متعین ہے وہ سوری ڈھلنے سے لے کے مثل اول تک اثر کی نماز تک اس کا ٹائم ہے تو یہ وقت ہے زیادہ نماز پڑھنے میں لگتے ہیں سات منٹ آٹھ منٹ وقت ہے مارے پاس سڑھائی تین گھنٹے تو اسے کہتے ہیں موسیق کہ وقت زیادہ ہے اس میں جو عمل ہے وہ تھوڑا ہے تو کہتے ہیں جس کے لئے وقت متعین ہے اس کی دو شکلیں ہیں یا وقت موسیق ہوگا یا مضیق ہوگا کہ جتنا وقت ہے اتنا ہی وہ کام ہے اس وقت میں وہ کام دوبارہ نہیں ہو سکتا تو جو موسیق ہے کہتے ہیں کہ اس کو آخری وقت تک لیٹ کرنا جائز ہے اب اگر ایک شخص زہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا گیارہ پچپن پہ آج کل تقریبا گیارہ پچپن پہ ٹائم ہو جاتا ہے تو اگر ہم کہیں کہ عمر فور کا تقادہ کرتا ہے تو پھر مانا یہ ہوگا شمش جو ہی سور ڈھلے گا بس نماز شروع ہم اس کو جو ہے وہ فوری ادا کریں گے لے جب بھی پڑ لے وہ اڑائی بجے پڑے وہ پینتیس منٹ پہ ادا کرے اس کی وہ نماز ادا ہو جائے گی وہ اس کو آخری وقت تک ادا کر سکتا ہے یہ تو ہے موسیقی بات اور اگر وقت تنگ ہے تو پھر زہری بات ہے کہ پھر اس میں تاخیر نہیں ہو تلوی فجر سے شروع ہوا اور رات تک تو اس کا ٹائم ہی اتنا ہے شروع ہوا تلوی فجر سے ختم ہوا غروب شمس پر تو اس کو کیا لیٹ کر ہی نہیں سکتے ایک بندہ کہے میں ساتھ بجے شروع کر لوں گا تو نہیں کر سکتا نا کیونکہ اس میں تو وقت ہی پورا پورا ہے اس میں تو کنجائش نہیں ہوتی تاخیر کی یہ تو وہ ہے کہ جس کا وقت متعین ہے اگر وقت متعین نہیں ہے ایک مطالبہ ہے عمر ہے حکم ہے لیکن کب کرنا ہے اس کا وقت متعین نہیں ہے جیسے حج کی بات ہے وَلِلَّهِ عَلَنَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَعَ عَلَهِ سَبِيلَ یہ اللہ کا حق ہے کہ حج جو ہے جس میں استطاعت ہوگی فرض ہوگا لیکن کیا اسی سال کرنا فرض ہے اگر ہم کہیں کہ عمر فوریت کا تقاضہ کرتا ہے تو پھر جس سال اس میں استطاعت آ جائے گی اس کے پاس پیسے بھی ہیں اور جسمانی طاقت بھی موجود ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اسی سال حج کرے اگر فور کا تقاضہ ہوگا پھر یہ مہا بنے گا اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں عمر میں فوریت نہیں ہوتی اگر تو وقت اس کا متعین ہے تو پھر ہم نے بیان کر دیا کہ وہ موسیق ہو گیا اگر وقت متعین نہیں ہے تو اگر یہ اس کو اول وقت میں کرنا افضل ہے جو ہی پہلی فرصت میں کریں کیونکہ انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ کب اللہ تعالی جو ہے وہ محلت چھیل لے کب موت آ جائے پھر دوبارہ جو ہے وہ غصت نہ ملے تو افضل بلا شبہ یہ ہے کہ وہ اس کو فوراً ادا کرے لیکن اگر وہ اس کا کرنے کا ارادہ ہے اور اس میں کچھ تاخیر کرتا ہے کسی وجہ سے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا مفضل وہ کہتا ہے کہ اس سال چلے میں فلان کام ضروری ہے کر لیتا ہوں اگلے سال میں حج کر لوں گا کرنے کا ارادہ یہ نہیں کرنے کا ارادہ نہیں تو اگر ہم کہیں کہ فور کا تقاضہ کرتا ہے امر تو پھر یہ گناہ گار ہوگا جس سال اس کے پاس استطاعت ہے یہ نہیں کر رہا حج تو گناہ گار ہے اور اگر کہیں کہ فوریت کا تقاضہ نہیں کرتا امر تو پھر یہ معنی بنے گا کہ وہ تخیر کرتا ہے تو اس بنا پر گنے گار نہیں ہوگا ایسے ہی یہ کفارات ہیں مختلف کہ اگر یہ گلتی ہو جائے تو یہ کفارات ہو تو ان کفارات میں وقت کی تعیین نہیں ہے صرف مطالبہ ہے کہ کرو تو اب ایک بندہ مثال کے طور پر کسی کفارہ ہے روزہ رکھنا تو بس آج جو ہے وہ شروع ہوئے تو کرو روزہ رکھنا ضرور نہیں اس کو رکھنا چاہیے جلدی سے جلدی لیکن اس میں وہ تاخیر کر لیتا ہے تو ناغار نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا راج کول یہ بنا کہ عمر جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے ایک کام کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے کہ اس کا وقت متعین ہے یا نہیں اگر وقت متعین ہے تو پھر دو قسمیں ہیں موسیقی اگر وہ موسیقی پھر تو مجیشی نہیں ہے پھر تو فورا کرنا ضروری ہے جتنا جب اس کا ٹائم شروع ہوا اسی اللہ کے ہاں گناہگار نہیں ہوگا ہاں اگر کرنا موجود ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں تو فوری چاہیے جیسے شخص کہتا ہے پانی لاؤ اب ذری بات ہے پانی کم مانگے گا جب اس کو پیاس لگی ہے تو اس کا تقادہ ہے کہ فوری پانی پلائے جائے اب آپ کہیں کہ اس میں کوئی وقت کی بات نہیں کی پانی لاؤ کہا ہے نہیں اس میں خود وہ یہی تو کرینا ہے پانی کم مانگا جاتا ہے وہ اس وارت کے اندر کی مفہوم موجود ہے کہ فوری پانی جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے تو لہٰذا اگر تو کوئی کرینا فوریت کا آ جائے پھر ہی سنجھا جائے گا اور اگر کوئی فوریت کا تقاضی نہیں ہے تو پھر وقت متعین ہے یا نہیں وقت متعین ہے تو بات ہوگی وقت متعین نہیں ہے تو کرنے کا ارادہ ہے عظم ہے تو اس میں تاخیر کرنے کی بنا پر یہ گنگار نہیں ہوگا البتہ اس کو اول وقت میں کرنا افضل دے دی ہے تو جلدی کرے اللہ کی معافی کی طرف جو ہے وہ دوڑو یعنی جلدی کرو تو یہ تو ہوگی بات ہے کہ عمر فوریت کا تقاضی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہم نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ اس کی دو اصل یہ ہے کہ عمر فوریت کا تقاضی نہیں کرتا اللہ یہ کے ساتھ کوئی کرینہ موجود ہو اس کا تیفرا مسئلہ اسی عمر سے متعلق ہے کہ بعض اوقات عمر جو ہے حکم وہ کسی چیز کے بغیر پورا نہیں ہوتا اس کا ذاتی طور پہ حکم نہیں اس کا لیکن اس کے بغیر عمر پورا نہیں ہوتا اس کے لئے عربی میں قائدہ بتاتے ہیں کہ جس کے بغیر واجب پورا نہ ہوتا ہو تو اس کو کرنا بھی واجب ہو جس کے بغیر وہ واجب پورا نہ ہوتا ہو تو اس کو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو اس حوالے سے سمجھ لیں بعض وقات تو واجب ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا حصول جو ہے وہ مکلف کے اپنے بس میں نہیں ہوتا کہ جو چیز فرض قرار دی اس کا حاصل کرنا انسان کے اپنے قدرت میں نہیں ہے یہ حج فرض ہوگا جب استطاعت آئے گی تو کیا استطاعت حاصل کرنا فرض ہے نہیں اس پر فرض ہے کہ یہ دن رات 18 گھنٹے ڈیوٹی کرے کیونکہ اس نے پیسے کٹھے کرنے ہے کہ حج پہ جا سکے اس پر واجب نہیں ہے یہ اس کا حصول اس استطاعت کا یہ اس پر واجب نہیں ہے ہاں جب استطاعت آ جائے گی تو پھر وہ حج واجب ہو جائے گا تو یہ ایک تو یہ قسم ہے کہ بعض وقات واجب ایسی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ اس کا حصول جو ہے انسان کے بس میں نہیں ہوتا اس کی قدرت میں نہیں ہوتا اور دوسری وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کے بس میں ہوتا ہے اگر وہ انسان کے بس میں ہے تو پھر اس کی دو صورتیں یا تو خود اس چیز کا حکم موجود ہے شریعت میں خود ہی کہ یہ کرو جیسے نماز کے لیے وضو اصل عبادت تو نماز ہے لیکن اس کے لیے وضو شرط ہے اور وضو کا اپنا حکم وہ الگ سے شریعت میں موجود ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے یہ تو مستقل الگ طور پہ ایک حکم ہے وہ واجب ہے اصل میں دوسری قسم یہ شریعت نے اس کا حکم تو نہیں دیا لیکن جس چیز کا حکم دیا ہے وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی مثال کے طور پہ ہم نے حاج کرنا ہے اب حاج جو ہے شریعت نے اس کا حکم دیا ہے لیکن سفر کرنے کا حکم دیا ہے تو سفر کے بغیر آج نہیں ہو سکتا تو یہ ہے شریعت نے کچھ سفر کا حکم نہیں دیا لیکن سفر کے بغیر حاج نہیں ہو سکتا یہ ہے یہاں فقہہ یہ کہتے ہیں کہ واجب جس کے بغیر پورا نہ ہوتا ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ حاج کے لیے سفر کرنا فرض ہے اسی طرح شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ باج مات نماز ادا کرو تو باج مات نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل کے جانا کیونکہ اس کے بغیر باج مات نماز ادا نہیں ہو سکتی تو وہ بھی واجب ہوگا اسی طرح تیفری مثال دیکھیں شریعت نے حکم دیا کہ کافروں کے حلاف طاقت تیار رکھو اب وہ طاقت جو ہے جس کا معاشرے میں جو دور ہے جس کی ضرورت ہے آج کل ہم کہتے ہیں کہ ایٹم بم کی ضرورت ہے مزائل کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اب یہ مزائل اور یہ ایٹم بم اس کے لیے کچھ علوم کا سیکھنا ضروری وہ فزق ہو وہ دیگر علوم ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ علوم سیکھنا بھی فرد کفایہ ہے اتنے لوگ مسلمانوں میں سے وہ ان علوم کو سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ضرورت پوری کر سکے اگر وہ نہیں سیکھتے تو سارے کنگار ہوں گے یہ ہے چونکہ یہ جو کافروں کے خلاف طاقت تیار کرنا ہے وہ طاقت جس سے ہم دشمن کا کفر کا مقابلہ کر سکیں وہ آج گل کے دور میں کیا ہے ان کے مقابلے کی ہتھیار اور ان کے مقابلے کی ہتھیار بنانے کے لیے وہ ان علوم کا سیکھنا ضروری ہے تو حالانکہ بزاتے ہی تو یہ مقصود نہیں ہے کوئی فزکس پڑھنا ضروری فرض ہے کوئی کیمیا پڑھنا کوئی فرض ہے ذاتی طور پہ تو نہیں ہے یہ کافروں کے خلاف طاقت تیار کرنا جو ہمیں حکم ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے تو جب اس کے بغیر وہ طاقت نہیں ہو سکتی تو فرض کفایہ کے طور پہ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے کہ اتنے لوگ سیکھیں کہ ضرور پوری ہو جائے اسی طرح شریعت میں حکم ہے کہ عدل و انصاف کرو اب عدل و انصاف کے لیے وہ عدالتوں کا ہونا ضروری ہے عدالتوں میں ججوں کی تعیناتی ضروری ہے تو ہم کہیں گے یہ بھی فرض ہے کیونکہ اس کے بغیر عدل نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر اس کے لیے پولیس آج کل کے محول میں وہ اس کے بغیر اگر یہ انصاف جو ہے وہ نہیں قائم ہو سکتا عدل و انصاف امن و امان تو ہم کہیں گے چونکہ واجب کا حصول اس کے بغیر ممکن نہیں تو پھر یہ کام بھی ضروری یہ بھی واجبات میں آئیں گے تو یہ قائدہ جو ہے وہ سمجھا گیا کہ مالا یتیم الواجب اللہ بھی فہوا واجب کہ جس کے بغیر واجب پورا نہ ہوتا ہو تو اس کا حصول بھی واجب ہو جاتا ہے یہ یہاں تک امر کی یہ بات ہوگی مکمل اس کے بعد یہ ہم خاص کی وہ آگے قسمیں پڑ رہے تھے پہلے ہم نے مطلق اور مقید پڑی ہے پھر دوسری دو تقسیم تھی امر اور نہیں ابھی امر کی بات پڑی ہے اب نہیں ہے دوسری قسم تو نہیں یہ لفتی مرت ہوتا روک نہ تو کہتے ہیں کہ اس کو اسی لئے نہیہ کہا جاتا ہے عقل کو بھی جو ہے نا لفظ عقل مندلو تو اس کو عقل کو بھی نہیہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جو غلط کام ہے اس سے انسان کو روک دیتی ہے یہ تو ہوگی اس کا لفظی معنی اسطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی سے ترک فیل کا مطالبہ کرنا بڑے کا چھوٹے سے ترک فیل کا مطالبہ کرنا اس کو نہیں کہتے بڑے کا چھوٹے سے ترک فیل کا مطالبہ کرنا کہ یہ کام نہ کرو اس کو نہیں کہتے اب نہیں کے لئے کون سے الفاظ کتاب سنت میں استعمال ہوئے ہیں جس سے ہم سمجھیں گے کہ یہ کام اس سے رکھنا ہے شریعت نے روک دیا ہے یا تو سیغہ نہیں ہے جیسے قرآن مجید میں ہے زنا کے قریب نہ جاؤ یا دوسرا انداز ہوتا ہے کہ بعض اوقات شریعت میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے تو حرام ہے تو گویا کہ وہ کہہ دیا کہ جب یہ حرام ہے تو اس پہ قریب نہ جاؤ جیسے قرآن مجید میں ہے فَإِن قَلَّقَهَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّاتًا كِحَزَوْجَن غَيْرَ ہم بات کر رہے تھے کہ نہی کی تعریف ہو گئی کہ بڑے کا چھوٹے سے کسی کام کو ترک کرنے کا مطالبہ کرنا اسے نہیں کہتے ہیں اور نہیں کے لیے جو کتاب سنت میں جو انداز جو سیغے استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے سیغہ نہیں جو لا کے ساتھ مزارے پہ آتا ہے لا یفعل لا تفعل جس سے جس کی ایک مثال ہم نے پڑھ لی لا تقرب جنا جنا کے قریب نہ جاؤ اسی طرح ہلت کی نفی یہ دوسرا سیغہ ہے یہ کام حلال نہیں ہے جس کا مطلب ہے یہ حرام ہے اس کو نہ کرو اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک وہ کسی اور سے شادی کرے تو اب تیسری طلاق کے بعد شادی کرنے سے روک دیا اس سے رکنے کا مطالبہ ہے کہ نہیں کر سکتا اور تیسرا انداز یہ ہوتا ہے لفظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جس سے حرمت اور نہیں کا پتہ چلتا ہے حالانکہ لفظ نہیں یا حرام بھی بولا جاتا جیسے ینہا وہ روکتا ہے وینہا عن الفحشائی علاقے فعل مزارے ہے لیکن نہیں کا مفہوم مل گیا نا ینہا سے لفظ ایسے استعمال ہوں جس سے نہیں کا یا حرمت کا مفہوم سمجھ جائے اسی طرح چوتھا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس پر حرام کا لفظ اسمال ہو جاتا ہے یہ حرام کر دیا گیا ہے تمہاری مائیں تم پہ حرام کر دی گئی ہیں تو گیا کہ ان سے نکاح کرنے سے روک دیا اور پانچوہ انداز یہ ہوتا ہے کہ سیغہ عمر ہوتا ہے لیکن اس کا معنی چھوڑنے کا ہو ترک کرنے کا ہو جیسے ظاہر زاہری گناہ کو چھوڑ دو چھوڑ دو سیغہ عمر ہے لیکن مراد نہیں ہے کہ یہ نہ کرو تو یہ تو ہو گیا اس کے لیے کون سے سیغے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نہیں کے لیے اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے نہیں کی دلالت جیسے ہم نے پیچھے عمر کے حوالے سے پڑھا کہ سمپل اگر عمر استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وجوب ہوتا ہے اس سے مراد استہباب ہوتا ہے یا اس سے مراد عباحت ایسے ہی نہیں بھی جو ہے وہ کئی معانی کے لیے استعمال بیسے تو یہ سیغہ نہیں کا وہ حرمت کے لیے بھی ہوتا ہے کراہت کے لیے بھی ہوتا ہے دعا کے لیے بھی ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ارشاد کے لیے بھی ہوتا ہے رہنمائی کرنا دیکھیں جیسے کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل نہ کرو یہ نہیں ہے لا تقتل نہ قتل کرو ٹھیک ہے مراد ہے خرمت کہ یہ قتل کرنا حرام ہے کبھی یہ کراہت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہتا جیسے حدیث میں ہے اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑو کہتے ہیں یہ کراہت کے لیے ہے دعا کی مثال ربنا لا تو زغ قلوبنا اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دے لا تو زغ سیگا نہیں ہے تو زہری بات اللہ کو ہم حکم تو نہیں دے سکتے تو کیا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تائیس میوسی کی بات ہے لا تعتذر اليوم ٹھیک ہے آج تم بہانے نہ بناو معورت نہ کرو ٹھیک ہے یعنی یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی تمہیں اس سے مایوسی ہوگی اور ارشاد رہنمائی کی مثال ہے ایسے سوال نہ کرو جن کا جواب دیا جا تمہیں خود برا لگے اب یہ رہنمائی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ورنہ اگر کوئی سوال کر لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں کہ اس نے حرام کا ارتقاب کیا ہے ایسے سوال مفاہیم ہیں کہ نہیں کا لفظ جو ہے سیگا نہیں ہو تو حرمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قرآت کے لیے بھی ہوتا ہے اور دعا کے لیے بھی ہوتا ہے تائیز کے لیے بھی ہوتا ہے ارشاد کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن اس کا حقیقی معنی کون سا ہے جب اکیلہ بغیر ہوگا تو اس سے اصل حرام کا معنی سمجھ جائے کہ یہ کام کرنا حرام ہے اور اس کی دلیل یہ ہے یہی بات راجے بھی ہے دلیل یہ ہے کہ وہ جن آدیس میں یا قرآن کی آیات میں کچھ امور سے روکا گیا نہیں کہ سیگے کے ساتھ صحابہ نے اور بعد وارے علمان سلف نے اس سے حرمت ہی سمجھ ہے کہ اس سے مراد وہ حرام ہے جب کوئی کرینہ نہ ہو تو نہیں کا سیگہ حرمت ہی کا معنی دیتا ہے اب اسی طرح اگلا پھر وہی اختلاف ہے جو عمر میں پڑھ ہے کہ کیا نہیں فیل فور کا تقاضہ کرتی ہے یا نہیں اور اسی طرح اس میں بھی تقرار ہوتا ہے یا نہیں اگر کہیں شریعت میں روکا گیا ہے کسی کام سے تو اس میں فوریت کا معنی ہے فوراں رکنا ہے یا کچھ دیر کر سکتے ہیں عمر میں تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں فوریت نہیں ہے عمر میں ہم نے کہا تھا کہ تقرار نہیں ہے اصل یہ یعنی ایک کال یہ ہے کہ یہ تقرار کا معنی نہیں دیتی اور فوریت کا تقادہ نہیں کرتی جبکہ دوسرا کال یہ ہے کہ نہیں اصلا نہیں جب آئے گی تو اس میں فوریت بھی ہوگی اور تقرار بھی ہوگا اور یہی بات راجے ہے یہاں عمر میں وہ بات صحیح تھی کہ اس میں تقرار نہیں فوریت نہیں لیکن نہیں میں جب کہہ دیا کہ یہ نہ کرو تو بس اسی وقت اس سے رکھنا ضروری اس کی مثال سمجھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گریلو گدا یہ جو ہمارے ہاں جو لوگ بار برداری کے لیے استعمال کرتے نا گدا یہ پہلے حلال تھا خیبر کے موقع پر اس کو حرام کیا گیا وہ حورت جابر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ہنڈیا میں لوگ پکا رہے تھے تو حکم دیا گیا وہ حورت جابر رضی اللہ نے اعلان کیا اللہ اس کا رسول تمہیں گریلو گدر گوشت سے روکتے ہیں لوگوں ہنڈیا جو ہے وہ بہاد اب اب یہ پھر فور ہے یہ نہیں کہا کہ اب تو پک رہے نا یہ کھا لیں تو بعد میں نیا نہیں پکائیں گے تو پہلے سے پک رہے تو دیکھیں فوریت ہے اس میں جب حکم آیا تو اسی وقت جب روک دیا کہ نہیں کھانا تو اس سے فورا رک گئے تو ایک تو یہ بات اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں وہ رکنا تسلسل سے ہوتا ہے اب یہ نہیں کہ بس ایک بار جب روکا تو اس وقت رک گیا کل پھر کر لو نہیں جب کسی کام سے روکا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے ہاں کوئی گرینہ آئے کہ خاص وقت کے لیے جیسے وہ قربانی کا گوشت تھا تو ایک سال آپ نے روکا کہ تین دن سے زیادہ نہیں رکھنا پھر اس کے بعد اجاوت دے دی تو وہ مخصوص وقت کے لیے تھا وہ تو ساتھ کرینہ موجود ہے جس نے بتا دیا ورنہ اصل یہ ہے کہ اگر کسی کام سے روکا جائے تو وہ مسلسل نہیں برقرار رہے گی اس میں صرف ایک بار نہیں ہوگا بلکہ تقرار ہوگا وہ نہیں برقرار رہے گی مستقل طور پہ اس کو کرنا درست نہیں ہوگا تو دیکھیں امر سے یہ دونوں باتوں میں فرق ہے کہ امر میں فوریت نہیں ہوتی امر میں اصل تقرار نہیں ہوتا سیگے میں کرینے سے بتا چلتا ہے جبکہ نہیں میں تقرار بھی ہوتا ہے اور فوریت بھی ہوتی ہے اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے کہ کیا نہیں یہ منہی انہو کے فساد کا تقاضہ کرتی ہے یا نہیں یعنی جس چیز سے روکا گیا ہے نا وہ چیز اگر کوئی شخص حرام کا ارتقاب کرتا ہے نہیں جس وہ کام کر لیتا ہے تو کیا اس کا کوئی وجود بھی ہوگا اعتبار اس کام کا ہوگا یا نہیں مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں قرآن مجید میں ہے جب یہ جمعہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے لیے آزام ہو جائے بھلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بی چھوڑ دو نہیں لیکن اگر کوئی شخص بی کر لیتا ہے جمعے کے وقت تو اس کی بی ہو جائے گی یا ہم کہیں کہ بی نہیں ہوئی اس کا اعتبار ہی نہیں ہے تو یہ ہے کہ جس سے روکا گیا ہے منحی ان اس کے فساد کا تقادہ کرتی ہے نہیں یا نہیں کہ وہ نہیں ہوگا اس کا اعتبار ہی نہیں ہے اس کو یوں سمجھے شریعت نے ہمیں کسی کے باؤ پر باؤ لگانا وہ ریڈ پر ریڈ لگانا اس سے روکا ہے پیچھے آپ نے یہ بات پڑی تھی شاید کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے ریڈ پر ریٹ نہ لگائے کیا مطلب ہے ایک شخص کی بات ہوئی کہ میں یہ چیز تمہیں پنورہ روپے کی فی پیس دیتا ہوں اب ان کے آپس میں بات چیت ہو گئی رجحان اس کا رادہ بن گیا دوسرا آت ہے چھوڑ بھائی اس کو اس سے مہنگی دے رہا تمہیں میں چودہ کی دے دیتا یا کسی خریدنے میں بیچنے میں بات ہو رہی ہے بھائی تم سے یہ پندرہ کی خرید رہے سستی خرید رہے میں تمہیں سولہ دیتا ہوں مجھے دی دوں تو یہ سے روکا ہے لیکن اگر کسی نے اس طرح کر کے خرید چیز تو وہ سودہ ہو گیا کی نہیں شریعت میں اس سودے کا اعتبار ہوگا یا نہیں اسی طرح منگنی پر منگنی کرنا کسی کا پیغام گیا ہے تو وہ حدیث میں ہے تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کے منگنی کے پیغام پر پیغام نہ دے آرڈر نہیں ہے کہ روک دیا اس سے یعنی ایک طرف نکاح کا پیغام گیا کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں اور وہ انہوں نے تھوڑا سا رضا کا اظہار بھی کیا ٹھیک ہے چچو چچا کی طرف سے پیغام گیا تھا مامو کی طرف پیغام آگیا چھوڑو ہمارا بچہ ڈلا پڑا ہوگا ہے ہم رشتہ لینے کو تیار ہیں اس طرف نہ کرنا یہ ہے پیغام پر پیغام شریعت نے اس سے روک دیا اب انہوں نے یہ کیا کہ وہ مامو جنہوں نے بعد میں پیغام دیا تھا ان کو رشتہ دے دیا تو کیا نکاح ہو جائے گا چونکہ یہاں انہوں نے اس ممنوع کا حرام کا ارتقاب کیا ہے روکا گیا تھا اس نہیں کو انہوں نے پمال کیا ہے تو کیا اس سے جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کام اگر کیا گیا جیسے یہاں منگنی پر منگنی کے اس پیغام سے روکا گیا تھا انہوں نے دے کے نکاح کر لیا تو وہ ہو گیا یا نہیں یہ مطلب ہے کہ نہیں جو ہے وہ منہ انہوں کے فساد کا تقاضہ کرتی ہے یا نہیں اب سمجھیں والی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس نہیں کا تعلق اس فیل کی ذات سے ہوتا ہے جب تعلق اس کی ذات سے ہو تو پھر تو اس فیل کا اعتبار نہیں ہوگا وہ نہیں کیا جائے گا مسلم یہ جو پیٹ میں بچہ ہے جانور کے اس کو بیچنے سے رکا گیا اب اگر کوئی شخص تو یہ بے نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ تو ہے کیونکہ تعلق ممانت کا اس کی ذات سے اسی طرح مادوم چیز جو چیز موجود نہیں ہے اس کو بیجنے سے روکا گیا ہے اگر کوئی شخص بیجتا ہے بینی ہوگی یہ حرمت علیکم امہات کم ماں سے نکاح حرام ہے اگر کوئی کر لیتا ہے تو نکاح ہو گئی نہیں یعنی یہاں تو ہم کہیں گے کہ یہ نہیں جو ہے وہ منہ انہو کے فساد کا یا بتلان کا تقاضہ کرتی ہے لیکن اگر تعلق اس کی ذات سے نہ ہو بلکہ وہ الگ چیز ہو جس کی مثال ہم نے یہ دی ہے وہ پیچھے وزار البعی کی بات کہ بے کو چھوڑ دو اب بے جو ہے وہ الگ ہے لیکن کسی دوسرا وہاں سبب ہے جس کی منا پر روک دیا اس کا تعلق بے کی ذات سے نہیں ہے بے کی ارکان جو ہیں وہ پورے ہیں بے کی ارکان سے اس کا تعلق نہیں ہے تو یہاں جو ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ کرنے والا گنگار ہوگا لیکن اس چیز کا اعتبار ہو جائے گا بے وہ ہو جائے گی اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب نہیں جو ہے وہ فیل کے ایسے عصاف سے ملی ہوئی ہے جو اس کا لازمہ ہے یعنی ان عصاف کا تعلق اس فیل کی ذات سے اس کی شروع کے ساتھ تعلق ہو اگرچہ ذات اور حقیقت سے نہ ہو تو ایسی صورت میں جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ وہ فیل فاسد ہوگا احناف یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں عبادات اور معاملات میں فرق ہے عبادات میں تو وہ فاسد ہے معاملات میں عبادات میں کہتے ہیں فاسد یا بادل کا فرق نہیں ہے وہ ہو گئی نہیں لیکن معاملات میں اس کو فاسد کہیں کہ بادل نہیں اور پھر وہ فاسد اور بادل میں فرق کرتے ہیں کہ فاسد وہ ہوتا ہے کہ وہ ہو جاتا ہے اگرچہ نقص ہے اس میں اور بادل یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعتبار ہی نہیں ہوتا جبکہ امام شکانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے جس سے روکا گیا اس کے فساد اور بتلان کا تقادہ کرتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ حدیث میں ہے کہ ہر وہ معاملہ جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں صحیح بات جی بیٹا یہاں تک ہماری یہ نہیں کی بات بھی مکمل ہوگی ہے